اللہ کو جنہوں نے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ کہا کیسے آپ پر وحی نازل ہوئی تھی حضرت عبر ایل آئے تھے لا الہ الا اللہ کہو نہیں کیوں کہا محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا کیوں کس ذات گرامی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی نعمت و دولت سے عالی مال کیا ہے ہمارے ذہن کو یہ نور ہمارے قلب کو یہ نور ہماری زندگی کو یہ نور نور اللہ سے عاشنا کس نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کہا اس کے لئے چارہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حکومت پر غور کرے کہ کیا ہے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مسلمان حکومت قائم کرنا چاہے گا اگر رسول اللہ موجود ہوں تو کسی مسلمان کی یہ حمد ہو سکتی ہے وہ کہے کہ حاکم میں ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں مسجد میں نماز پڑھائیے جب ہمیں کوئی حکم شریف پوچھنا ہوگا جب وہ حج میں جائیں گے تو آپ سے پوچھ لیں گے احرام کیسے بانے ہیں عرفات میں کتنی دیر رہیں مینہ میں کتنے وقت کتنا وقت گزاریں قربانی کے لئے جو جانور لیں اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے یا سلامت ہونی چاہیے یہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے یہ باقی آپ رسول اللہ ہیں تشریف فرما رہے ہیں باقی دنیا کا کام ہم سمالیں یہ ممکن ہے کسی کے لئے نہیں ہے اگر مسلمان ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے کہیں کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں حکومت ہم چلائیں گے یہ اس اس بات کی آثورٹی کہاں سے آئیے کہ اگر رسول اللہ موجود ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں حکومت ہم چلائیں گے وہی تو آیت ہے جو قرآن مجموعی میں کہتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وہی تو آیت ہے جو کہتی ہے اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول یہی تو آیتیں ہیں اگر یہ آیتیں یہی خاموش ہو جائیں تو بات آسان ہے اگر یہ آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب نظریہ حکومت آگے بڑھ رہا ہے اگر قرآن مجید کی آیت یہاں رک جاتی انما ولی اکم اللہ و رسول رسول اللہ تھے تو وہ حاکم تھے اب رسول اللہ نہیں ہے اب ہم جیسے چاہے حاکم بنائیں جیسے چاہے حاکم بنائیں جیسے چاہے کسی کا تختہ پلٹیں جیسے چاہے بغاوت کریں جیسے چاہے حکومت کریں جس کے ساتھ چاہے وابستہ ہو جائیں جس کے ساتھ چاہے ناوابستگی کا اعلان کر دیں ہم آزاد ہیں لیکن آیت آگے بڑھ رہی قرآن مجید نے کہا کہ وَأَطِعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ قرآن جب اولِ الْأَمْرِ کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اسے نظریہ حکومتِ اسلامی میں شامل کرنا پڑے گا اس سے بھی واضح کوئی بات ہو سکتی ہے نظریہ حکومت کے سلسلے میں قرآن کے الفاظ ہیں اطیعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَأَوْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اولِ الْأَمْر کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان میں سے اولِ الْأَمْر ہے ان کی اطاعت کرو اب یہاں پر سمجھیں جو زیادت میں بحث ہے اولِ الْأَمْر کے معنی کیا ہے اولِ الْأَمْر کے بعد من کم کیوں آیا تمہارے درمیان میں سے جو اولیل امر ہے ان کی اطاعت کرو یہ ہے کہ الیکٹ کر کے جسے بھی چاہو اولیل امر بنالو وہ ہوں گے تمہارے درمیان سے اولیل امر یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی رسالت کے لئے بھی منہم آیا ہے وَالَّذِي بَعَثَا فِي الُمِّيْنَ رَسُولًا اس کے بعد منہم ہے یاد غلط تو نہیں آیا تھا انہوں کے کیا معنی انہی میں سے انہی میں سے رسول انہی میں سے رسول کیسے بنایا کس نے بنایا اللہ نے بنایا انہی میں سے اولیل امر بنائے گا کون کون بنائے گا انہی میں سے رسول کون بنائے گا اللہ انہی میں سے اولیل امر بنائے گا کون اللہ کوئی اور نہیں بنائے گا ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے ایک آیت دوسری آیت کی تفصیر کرتی ہے ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے ایک آیت دوسری آیت کے ابحام کو دور کرتی ہے ایک محکم آیت دوسرے متشابہ آیت کے تشابہ کو دور کرتی ہے یہاں اگر مسئلہ ہو کہ اولیل امر منکم سے کیا مراد ہے تو وہ یاد اکھیے اِنِّ جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَى وہ کہہ چکا ہے تو بناے گا یا اجازت ہے ہم بنا لیں پوچھئے تو صحیح